انٹیٹینمنٹ کا ہے شاک تو پورا کریے اپنا ذوق آپ دیکھ رہے ہیں اس نے انٹیٹینمنٹ اور میں ہوں ماروش ایمتیاز ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں جس کو بچوں سے لے کر بڑوں تک سب بہت شاک سے دیکھتے ہیں گھر گھر اس ڈرامے کے چرچے ہوتے ہیں وہ ڈراما پاکستان کا سب سے زیادہ لانگ رننگ ڈراما بن چکا ہے اپنے انداز سے اپنے ڈالاگ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیڑنے والے ہر دل عزیز کردار مومو نبیل محمود صاحب اور خوبصورت جی ہاں ناظرین آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم بات کر رہی ہیں سب کے پسندیزہ ڈرامے بلبلے کے بارے میں بلبلے کتنے سالوں سے چل رہا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے اس پر ہوگی اس ویڈیو میں بات لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بلبلے پاکستان کا واحد سٹکوم ہے جس کو اتنی زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے اگر بات کی جائے بلبلے شروع کب اور کیسے ہوا تھا تو پہلی بار بلبلے 22 اکتوبر 2009 میں شروع ہوا تھا اور شروعات میں یہ تین کرداروں پر مشتمل ڈراما تھا جس میں نبیل، محمود اور خوبصورت کا کریکٹر شامل تھا تب اس شو کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن جب نبیل کی ماں کا کردار نبھانے والی مومو کی انٹری ہوئی تو اس نے شو میں چار چاند لگا دیئے اور شو شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا مومو کی چال مومو کا بات کرنے کا انداز اس کے ڈائلوگز لوگوں کے دلوں کو بھاگئے مومو کے کردار کی وجہ سے بلبلے کی شہرت عروج پر پہنچ گئی گھر گھر لوگ اس کو دیکھنے اور پسند کرنے لگے فنی کرداروں کے ساتھ کومیڈی کا ترکہ سب کو اتنا پسند آنے لگا کہ اس نے ریٹنگز کے بھی تمام ریکارڈز توڑ دالے اس ڈرامے کے پیڈیوسر نبیل زفر اپنے بیشتر انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈراما تین کرداروں کی بنا پر ہی صرف شروع کیا تھا اور مومو کے کرکٹر کو صرف بطور گیس چھو میں لائے گیا تھا لیکن جب مومو کے کردار نے سب کی دلوں میں جگہ بنا لی تو وہ بھی بلبلے کی پرمننٹ میمبر بن گئی بلبلے کے پاس پاکستان کے لانگسٹ رننگ ڈرامے کا زاز حاصل ہے کیونکہ یہ ڈراما 2009 میں شروع ہوا تھا اور آج بھی اس کی فریش اپیسوڈز ہر عفتے ای آروائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب نبیل زفر کی آروائے کے ساتھ تعلقات کچھ خراب ہو گئے اور یہ ڈراما جولائے 2017 میں آف یار ہو گیا پھر میں 2019 میں اس کی فریش اپیسوڈ بول انٹرٹینمنٹ پر پھر بلبلے کے نام سے ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہوئی لیکن کپی رائٹس کے مسائل کی وجہ سے اسے جلد روک دیا گیا کیونکہ بول کو مزایا سیریل نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی بلبلے کے فانس اس بیچ کافی مایوس تھے کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ کرداروں کو دیکھنا چاہتے تھے اور پھر فانس کے بہت اسرار پر بلبلے کا سیزن 2 جون 2019 میں ایدل فطر کے موقع پر ایک بار پھر ٹیلی کاسٹ کیا جانے لگا اور تب سے اب تک کومیڈی اور فنی بینٹر سے بھرپور بلبلے آج بھی سب کی ٹی وی سکرین کی زینت بنا ہوا ہے اب تک بلبلے کی 700 سے زائد اپیسورز ہو چکی ہیں جس میں 455 پہلے سیزن میں اور 240 سے زائد دوسرے سیزن میں شامل ہیں اگر بلبلے کی کامیابی کی بات کی جائے تو اس کی کامیابی کا کریڈٹ اس کے رائٹر سلیم راند سبا حسن اور ڈریکٹر رانہ رزوان کو بھی جاتا ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے فیملی ڈراما کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈائلاغز لکھے ہیں اور ڈراما شوٹ کیا ہے وہ ایک دم کمال ہے یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے فانس ہر عمر کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر اس کے کرداروں کی مقبولیت کی بات کی جائے تو چاروں کرداروں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہیناتل پذیر یعنی مومو کا کردار ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی پسند کیا جاتا ہے پھر ہر دوسری بات پر شٹ اپ نبیل کہنے والی عائشہ عمر یعنی خوبصورت بھی لوگوں میں بہت مقبول ہیں اور محمود صاحب کی تو کیا ہی بات کریں ان کے ڈائلوگ تو عام عوام روٹین میں کاپی کرتے بھی نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی بلبلے کی پولیس کے نام سے مشہور بٹ صاحب اور شیر خان بھی لوگوں میں بہت مشہور ہیں سالوں سال سے لوگوں کے چہروں پر مسکرہتے بکینے کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور اس کی مقبولیت دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ کئی اور سالوں تک بھی یہ جاری رہے گا کیا آپ بلبلے دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کس کا کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ دیکھ رہے تھے ایس جی انٹرٹینمنٹ پلیز لائک اور شیر دے ویڈیو